جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے یا الہی اگر تو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھی ایک دردر دے میرے اللہ تری مرضی جدر چاہے ادھر کر دے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و سنا تحمید و تقدیز کبریائی پاکی بڑائی اللہ احکم الحاکمین ارہم الراہمین ذات لئی جس خالق کائنات مالک کائنات نے انسان اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جیسا شاہی تاج پہنایا پھر اس انسان نے اچھی اور بری چیز اندر فرق کرندہ شعور اور سمجھتا فروائی درود و سلام سید الولین والآخرین سید الرسل ختم الرسل فخر الرسل سید الانبیاء تاجدارِ انبیاء پیارِ پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدی ذاتِ گرامی تے دوستو بھائیو بزرگو اللہ کریم دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات مالک کائنات نے اپنے انعام احسان فضل و کرم دن اول اکباب برکت جگہ دے اندر ایک مبارک اور مقدس فریز نوسر انجام دن واسطے جمع فرمایا میری دعا ہے اللہ تعالی مل بیٹھ کے اس فریز دا ادا کرنا اپنی بارگاہِ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے دوستو بھائیو بزرگو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور لبے لباب زندگی دا نچوڑ نکتہ توحید ہے کہ دنیا دے ہر پاسوں تیان چھڑ کے ایک اللہ دی طرف تیان کرنا دنیا دے ہر قسم دی ہستی ذات چھڑ کے ایک اللہ دی ہستی اور ذات دی طرف توجہ کرنا اور زندگی واسطے ضروریات واسطے حاجتہ نو پورے ہر قرن واسطے تمام تر دنیاوی ساز و سامان اور تصرف والیاں چیزہ ذات والیاں چیزہ تو توجہ ہٹا کے ایک اللہ رب العالمین نو حاجت روا اور مشکل کو شانت سمجھنا اور اللہ دے راستے دے اندر کسے قسم دی تکلیف آجائے پریشانی آجائے مشکت آجائے دکت آجائے یا عزمیش آجائے تو ہر لحاظ دنال استقامت اختیار کرنا بغیر سوچمتوں بغیر ڈگمگامتوں بغیر ہیل و حجتوں اللہ رب العالمین نو اپنیاں حاجتہ پیش کرنا او دے سامنے اپنی ضروریات پیش کرنا اور ان مسائب دے اندر ان پریشانی دے اندر ان عزمیشہ دے اندر بھی اللہ رب العالمین دی کولو ہی مدد مگنا اور او دے تے توقل کرنا او دے تے پروسہ کرنا اے حضرت عبراہیم علیہ السلام دی زندگی دا اہم ترین جو جھ ہے اور انہ دی زندگی دن نچوڑھے اور شاید ایک ہوئی بج ہے کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام انہو اللہ پاک نے اپنا پسند دیدہ بندہ چنیا اور منتخب فرمایا اور شام تے عظمت انہیں دے دیتی فرمایا رب زلجلال نے اینی جاہلو کا لناسی اماما اے عبراہیم علیہ السلام اسی تینوں ساری کائنات واسطے امام بنا چھوڑے ہیں ساری کائنات دا امام جدل امبیات پہلے ہی ہے نبیان دا باپ دا دا پہلے ہی ہے اور بڑیاں بڑیاں شان نہ جدیئے عبراہیم علیہ السلام پہلے ہی اللہ پاک نے تاقف فرمایا اے جدی شان نہ کہ تا قیامت جنہیں ویان والے لوگ نے سارے اندر امام اللہ پاک نے حضرت عبراہیم علیہ السلام میں بڑھا جائے اے شان بہت اللہ اے عظمت بہت وکری ہے اے انتیاز ہے اے انفرادیت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام گویا ایک نئی شریعت ایک نیا دین متعرف کران واسطے حضرت عدم علیہ السلام تو بعد حضرت نو علیہ السلام تو بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام میں کھولو اوہ کاملے آئے اور اسے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولو حضرت عبراہیم علیہ السلام والا کاملے آئے اور اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر کاملے اندر عبراہیم علیہ السلام دے زندگی ادھر سبت ادھر عبرت ادھر نمونے اٹھوئی مادل اوہوئی روال مادل اور سب کچھ حضرت عبراہیم علیہ السلام دے زندگی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھتی چلتا حکم دے چھنے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا ازمیشہ دا تذکرہ کر کے انہوں نے انتہانات دا تذکرہ کر کے انہوں نے استقامت دا پھر ڈٹ جان دا تذکرہ کر کے مضبوط کیتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوط کیتا ہے اور حضرت اسمہین علیہ السلام دیا قربانیوں دا ذکر کر کے اللہ تعالی نے ثابت کیتا ہے کہ ابراہیم دی جڑی اولا دے دل دے کچھے دے امام دے کچھے دے سوچ دے کچھے نہیں ہو سکتے بلکہ بچپن عمرہ جو اسمائیل علیہ السلام باپ دا فرما بردار نکلے ہے اور چاہے گردن دے معاملے نے چاہے قربانی دے معاملے نے اسمائیل نے فرما برداری دا اشارہ دیتا ہے اور بالکل سمینا و اتانا تے عمل کیتا ہے یہی ابراہیم علیہ السلام دی نسل اسمائیل علیہ السلام دی اولاد اشارہ اللہ رب العالمین دے سامنے کسے قسم دی قربانی تو دریغ نہیں کر جاتی تا اللہ پاک نے انہا زمیشہ جو انہاں پورا کر کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واسطے نمونہ بنایا اور خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتنے مضبوط ہو گئے کہ دنیا دی کسے قسم دی گئے ازمیش دی اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچیا کہ ہونو میرا بڑھیں گا کیا بلکہ رب العالمین نے برملہ اعلان کی تحمد کے علامات فرمایا رب العالمین نے اللہ تنسروہ فقد نصرہ اللہ یہ میرا پیغمبر عبراہیمی مشن والا ہے میرا پیغمبر عبراہیمی دین والا ہے جنہیں عبراہیم علیہ السلام دی ہر میدان اندر میں مدد کیتی ہیں میں ہر میدان اندر میں اپنے پیغمبر دے وی نالا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا رب العالمین نے فرمایا اللہ تنسروہ فقد نصرہ اللہ اگر تسی میرے پیغمبر دا ساتھ نہیں دیں دیں مدد نہیں کر دیں نصرت نہیں کر دیں اوہ نا دی ہم اعدادہ اعلان نہیں کر دیں فقد نصرہ اللہ تے پھر اللہ نے تے پہلے ہی پاک پیغمبر دی مدد کر چھڑیے قدوں رب العالمین نے فرمایا ایزا خراجہو لذین کفر جدو کافرہ نے کڑ دیتا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سانی اس نئیر کوئی اتی جانے اسی دوسر اوہ نا دوہ دے بھیلے بھی اللہ پاک نے پاک پیغمبر دیتے ہو دے ساتھی دی مدد کر کے دکھایا ایز ہمہ فیل غار جدو غار دے اندر اللہ رب العالمین نے کڑے سونے نقشے کھیچے فرمایا اللہ رب العالمین نے کڑے سونے توہید والے نقشے کھیچے دیتے اور دس دیتا کہ کنے رب نو حامی سمجھی دے کنے رب نو مددگار سمجھی دے کنے رب تے توقل کری دے پاک پیغمبر دے سامنے حضرت عبراہیم علیہ السلام دے اندن مونے بیان کر چھڑے اور اللہ پاک نے سونا شگرد بنایا سونا امتی بنایا سونا بیٹا بنایا سونا امتی و فرما بردار بنایا اور پاک پیغمبر دے بھی تذکرے اومئی کیتے جنہ عبراہیم دیا شانہ بیان کیتیا نے ایدر ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لہو پاک پیغمبر نو غار دے اندر کہہ رہنے اے حضور اگر دشمن اپنے پیران ولے دیکھے اپنے نظر آ جاوانگے جبکہ میرا پاک پیغمبر عبراہیمی مشن والا عبراہیمی سوچا والا عبراہیمی پروسیا والا عبراہیمی توقل والا کہہ رہنے میرے پاک پیغمبر لا تحزن ان اللہ مانا اے حضور بگر کبران دی لوڑ نہیں اللہ اپنے نالے اللہ اپنے نالے اے وی جنہ عبراہیم علیہ السلام نے ہر معاملے چاکے حسبون اللہ ونیم الوکیل میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی ہے حضرات اے اوئی خوبیاں نے اے اوئی اللہ پاک نے سارے سلسلے تے سفتہ دل دے اندر پار دیتیاں نے جیڑیاں حضرت عبراہیم علیہ السلام دے اندر پار چھڑیاں سنر تا رب العالمین نے بڑے مان نال بڑے نخریان نال بڑے ناز نالی دشاج فرمایا وَعِذِبْتَلَا عِبْرَاہِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتِ فَأَتَمَّهُنَّا جدو اللہ پاک نے عبراہیم علیہ السلام نوازمایا دے حضرت عبراہیم علیہ السلام دے انتہان لے پرچے لے اللہ پاک دا پیغمبر عبراہیم ساری آزم اے شاہ سارے کلمات سارے انتہان نہ چک پورے اترے یہ اللہ پاک نے دس کی تیسا اور بڑے مان بڑے فخر دنال اللہ پاک نے تذکرہ کی تا فرمایا فَأَتَمَّهُنَّا تیریاں میریاں نیکیاں دا رزرٹ جنت ہے یا جہنم ہے یا میدان محشر ہے یا عرشدہ سایہ ہے یا مقبر ہے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام دے تذکرے اور ریزلٹ اور انہ دے مقام تیشانہ رب العالمین نے تا قیامت قرآن چھے بیان کر دیتیاں نے اور فرمایا کہ جدوں میں عبراہیم علیہ السلام نے رب العالمین نے ازمائینا فَأَتَمَّهُنَّا او تا عزمائشان چھے پورا اتر چھوئے پورا ہی اتر گیا پورا ہی اتر گیا اے اللہ پاک نے بڑے شان دے علیہ شان بیان کی تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام پھر اللہ پاک نے فرمایا اینی جائلو کلی ناسی امام سارے جہاندہ سارے لوگان دہتنو امام بڑا چھڑے رب العالمین دے سامنے حضرت عبراہیم علیہ السلام کیا لگے وَمِنُ زُرِّيَتِ اللہ میری اولادنو یہ خوشان دے دے رب العالمین نے فرمایا اللہ یا نالو آہدی ظالمین جڑے ظالم ہونگے انہ تک تے میرائے وعداد نہیں جڑے ظالم نہیں انہوں میں امام بنا چھڑا گا رب العالمین نے بڑیاں سونیاں شانہ بیان کی تھی انہیں تا رب العالمین نے براہیم علیہ السلام اوازم آیا تا رب العالمین نے اپنے پیغمبر واسطے سبق بنایا رب العالمین نے حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک مضبوط دل دی تحصیر مضبوط عقیدہ دی تحصیر مضبوط سوچ دی تیسی مضبوط زین دی تحصیر اور توقع والا سبق بڑا کٹ کٹ کہ اللہ پارٹن عبراہیم دے سینے دے اندر پار دی تحصیر حضرت عبراہیم علیہ السلام حرز میں آش دے اندر دل کھول کے بڑے تگڑے ہو کے بڑے کھلے ہو کے اللہ رب العالمین دی مدد مانگ کے انجھ کو دپندے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محوے تماشاں شائل بے باما بھی اندہ کی دی ایسی فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے رب العالمین دے سامنے حضرت عبراہیم علیہ السلام اجدوں دعوت دے دیتی قوم نے ٹھکرا دیتا پھر حضرت عبراہیم ارادہ کر لیا قوم میں سمجھ نہیں آنی قوم میں لیتے ٹور گئی پچھو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کل ہارا پکڑ کے تے بوت خانے دے اندر داخل ہو گئے بوتوں دے تیس نیس کر کے حضرت عبراہیم نے کسے دی بان لاجی تی کسے دی لطلا دی تی کسے دہ ناکلا دی تا کسے دہ کان لاجی تا تے جیڑا سب تو بڈا سی اندھے موڈے تے کل ہاری رکھ دی تی اور جناب آپ چلے گئے تے جدوں قوم پچھو آئی ملے تو وے لیا ہو کے تے جدوں اپنے اس مابد خانے چے گئے جتے بوت سن او تھے وے کے تے اکھاٹڑیاں رہ گئیاں تے کین لگ کیڑا ہو ظالمیں کیڑا ہو ظالمیں جنہیں سب کچھ کر دیتا کیڑا ہو ظالمیں جنہیں سب کچھ کر دیتا انہو لامین الظالمی او تھا بڑا ظالمیں او جناب سامنے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک گال کی تی سی ہولے جے گال کی تی سی تے دل دے اندر فیصلہ کی تا سی انہو پہلے شخص سی حضرت عبراہیم علیہ السلام تے کہن لگے سمیانا فتن ایک نوجوان دے بارے سنے آئے ایک نوجوان دے بارے سنے آئے تو ہڑے واسطے بہت بڑا سبق ہے حضرت عبراہیم دے زندگی دے نوجوان دے نال انقلاب اللہ پاک نے عبراہیم دے جوان نہیں دے اندر جیڑے عبراہیم علیہ السلام دے تھو کام لینے انہو دے تذکرہ کر کے جوانہ واسطے بہترین سبق بڑا دیتا ہے کہ جوانو اگر تسی ایک پاسے ہو جاؤ تسی کوئی ارادہ کر لو تسی کوئی عظم مسمم کر لو اگر تسی کوئی فیصلہ کر لو تو دنیا دے کوئی طاقت تو انہو روک نہیں سکتی عبراہیم کلائی نوجوان سی تو جوان نہیں دے اندر جیڑا فیصلہ عبراہیم علیہ السلام نے کربخایا جیڑا کارنامہ عبراہیم نے کر دکھایا دنیا دا کوئی اور جوان ایسا کم بھوک مشکل کر دے اور اللہ پاک نے جیو کم لینے جیو نمونے لینے تو جیو اللہ پاک نے عبراہیم علیہ السلام والے کارنام میں کسے اور کو لو بنوائے نے یا کروائے نے تے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بوت توڑے نے یا حضرت علی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جا جنہیں بہتنے سارے توڑ دے اور جنہیں بہتنے سارے توڑ دے اور جنہیں کبرانے ایک گیٹھ تو اتاثار یا ختم کر اے اللہ پاک نوجوان نہ کلو کامل ہیں دے تو نوجوان ساڑے سنتے نے جیو دی وجہ تو پھر مندر باندے نے مندر عبراہیم بہت شکن باندے کے آیا اے تھے ساڑے حکمران انہوں راضی آج کہ ہون کل بوشن یاد دے گنوں ریای دیاں تے جناب انہوں رسائی دے اندیاں تے او دے واسدے جناب بڑا سہولتکار برنڈی کوشش کر رہی سارے ہونے اللہ ہدایت تا فرمائے ملک دا علمی ہے ساڑھی قوم دا علمی ہے اور وجہ کی نوجوان سونگے نوجوان نے جی در لگنا سی او در لگیا نہیں یہودو نصارہ نے اے سے عبراہیم دی سوچ تو ہٹامن واسدے نوجوانہ نو انٹرنیٹ دے جال اندر پھسا دیتا کوئی فیس بک جو خوبے ہے کوئی واتس اپ جو خوبے ہے کوئی انسٹاگرام جو خوبے ہے تے کوئی جناب ایدھر دی اپ ڈانلوڈ کر رہے ہیں کوئی ایدھر دی جناب یونز کر رہے ہیں ایمو چلائی جو ٹک ٹاک جن لگے رو توانو کی لگے ابراہیم دے نمونے انال ایک اے نوجوان جڑا سونگے آل ایک او نوجوانے جی دے بارے رب العالمین فرمارنے او اٹھے آ او اٹھے آ تے انہیں سارے راب دے مقابلے جننے بہت سڑ سارے توڑ دیتے او کم کہن لگی فتن ایک نوجوان دے بارے سنے آئے یا ذکرہم او اے خوجیاں گلہ پہ کردہ سی کہ میں کچھ نہیں چھڑا گا میں انہیں نو توڑ دھوڑ کے رکھ دے آنگا اس نوجوان دے بارے سنے آسی جڑا اے خوجیاں گلہ کردہ سی یو کالو لہو ابراہیم انہوں ابراہیم کہن دے نے انہوں ابراہیم کہن دے نے سارے انہوں سے بے لیا کیا فاتو بی ہی فاتو بی ہی پھر ٹلے کیوں جے لبو نو لبو فاتو بی ہی اللہ آئیون ناس لوگاں دے سامنے لیاؤ لعلہم یا شہدور تاکہ سارے سے غلطی گوائی دے دے کہ ایک کام واقعہ ابراہیم نے کیتے لبن لگتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگئے ابراہیم علیہ السلام پھڑ گئے نا تاکہ سامنے لوگ کہن دے لیا گئے تاکہ جا کے پچھن لگے اَن تَفَعَلْتَ حَعْزَ بِعَلِحَتِنَا یا ابراہیم اے ابراہیم اَا سَبْ کُجْ سَاڑِ مَبُودَنَا تُوْ کی تَا تے ابراہیم بجائے ڈرن دے موقع سمجھے بہترین موقع کا آئی میرا موقع سمجھا من دا گال ابراہیم علیہ السلام نا لشکر وے کھے نا ڈر وے کھے نا قوم وے کی نا جم گھٹا وے کھے نا او نا دائی کٹھ وے کھے نا او نا دے ڈر محسوس کیتا سارے سامنے پوچھ دے پہن توں کیتا نا ڈر ہو کے بے باق ہو کے استقامت نل کھلو کے مضبوطی دنال ابراہیم فرمار نے بلفالہو کبیرہو اے ساب کو جے اے نا بوتان دے وڈے بوتنے کیتا یعنی تزلیل کیتی تے خوب تزلیل کیتی رسوہ کیتا تے خوب رسوہ کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساب کو جے کر کے تے دوبارہ انہ دے سامنے انہ دے بیستی کار کسی کیتا کتے نہیں جی نہیں جڑی سپر پاورت جنہیں وڈے آکھڑوں میں کار دے پلیس یہی بدل دیتی اللہ ہدایت تا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے بل فالہو کبیروہم حاضر او جڑا بڈہے انہوں پچھو انہیں مڈے تے کل ہاریے نے سب کچھ کر دیتا ہے فسالوہم پچھو انہ کلوں انکانو ینتقون اگر بول دینے پتہ سی نہیں ابراہیم علیہ السلام نہ یہ بولنگے نہ کوئی گھل کرنگے تو آپ انہوں سمجھا جائے گی گھل دیں انکانو ینتقون اگر بول دینے تو پچھو اللہ اکبر قرآن پاک نے رشاد فرمایا ہے فراجہوں الہ انفسہیں سارے اپنے اپنے گرے بانج جاکا لگا مو دھلے ہو گئے گردنا چوک گئیوں شرمند جی جو دپ گئے ظلیل ہو گئے رسوا ہو گئے جواب ہی نہیں آ رہا انکم انتم الظالمون آپ دے آپ مہیں ظالم کہہ لگ ابراہیم تا گالتا گھری کر رہے ہیں پانے جو بھی ہے گالتا گھری ہے ابراہیم ایک دو بول دینے یہ نہ کچھ کر لیں اللہ اکبر دل چگالتے پہ گی پھر کی ہویا سمانو کی سو اللہ روسی ہم گردنا چوک گئیا تے بڑے شرمندہ ہو کے مو دھلے کر کے کہیں دے لَقَدْ عَلِمْتَا تُو جَانْنَا اے مَا کَانُوْ يَنْتِكُونَ تینوں پتہ ہے تا بول دے ہی نہیں آپ پہ ہی کہیں اے جے او جادو جڑا سر چڑھ کے بولے اے جے او چیز انسر توحید والا سارے ڈار دلانچوں نکل جانتے ہیں جو دو بندہ ایک رابدہ ہوتا ہے پاک پیگمبر نے اللہ نے پیجا ہی اصواستے ہے سبحان اللہ اللہ رب العالقین نے فرمایا اللہ زینہ یتبعون الرسول النبی الامی اللہ زینہ یجدونہو مکتوبا عندہم فت ورات والانجیل اے صحابی او اس پیغمبر دی پیروی کردنے جدا زکر اللہ پاک نے تورات وچوی کیتا ہے تے انجیل وچوی کیتا ہے اس پیغمبر دا کم کیے یا مروہم بالمعروف نیکی دا حکم دن دائے و یا نہا ہمانی المن کرتے برائیاں تو روک دائے و یوہلو لہو متیبات جنیاں میں بکیزہ چیزہ نے ساریاں نوازتے حلال کر دائے و یوحرمو علیہم الخبائس تے جنیاں نپاک چیزہ نے انہو تحرام قرار دن دائے اللہ اکبر جن نے بوجھ سمسارے میرے پیغمبر دور کرنا ہے توک گلاتو کڑا ہے آہ اندہ جو آتے آفلانے دا ہی آفلانے دا دیوانہ آفلانے دا پروانہ اللہ باک نے اپنے پیغمبر دیہا تھو اوہوئی کاملے جنیاں ابراہیم علیہ السلام کلو کاملے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ جَرَ اِمَانَ لَا آمَنُوا اُدْنَا وَعَزَّرُوْهُ وَنَا تَعْمَنَا کرُنَا اُدْنَا حِمَایتَ کرُنَا وَنَصَرُوْهُ وَنَدْا مَدْدَ کرُنَا رب العالمین نے فرمایا اے اوہ لوگ نے جنان واللہ نے کامیاب بنایا جے کامیاب بننا ہے چاندے ہو تو میرے پیغمبر دے مشن تے آ جاؤ جے پیغمبر دے مشن تے آ جاؤ گے عبراہیمی بن جاؤ گے جدو عبراہیمی بن جاؤ گے امامت والی یہ خوبیاں اللہ توڑے دلان جھپا دے آج دنیا دے امام بننا جے حکمران بننا جے پوری دنیا دے راج کرنا چاندے ہو تو حقیقی مسلمان بنو جنہیں عبراہیم علیہ السلام حقیقی مسلمان سارے دے سامنے بتا ہی تضلیل کی تھی رسوہ کی تا خوب اخیر غلط غلط ہی ہندے ہیں ظلم ظلم ہی ہندے ہیں سارے کین لگے جے آف دے معبودہ نو بچانا چاندے ہو نا تے پھر چھتین الحر قوحو اے نو سار دے ہو جلا کے رکھ دے ہو ون سروالی حتا کن آف دے معبودہ دے مدد کر لو انکون تم فائلین جے کچھ کرنا چاندے جے تے پھر تیاریاں ہون لگ پہیاں نمرود سامنے میں اے سب کچھ ہو گیا تے کیس تیار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام تے مقدمہ درج ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے آگ جلائی گئی اسی ہاتھ لمبی آگ جلائی گئی چالی ہاتھ چوڑی آگ جلائی گئی چالی دن تک آگ جلائی گئی اسمانہ تک شولے بلند ہو رہنے کوئی پرندہ لنگ دیتے ہو بھی ساڑ پوجھ کے ویچ ڈگ پہندے منتہ منیاں گئیاں اور جناب قربانیاں دیتیاں گئیاں لکڑا کٹھیاں گیتیاں گئیاں آج تاں پوریاں کرنواستے نظرانے منے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سلام ایک منجنیک تے گوفی اچھ بٹھا کے آگ دے اندر سٹندیاں تیاریاں گیتیاں جاریاں نے حیثن نامی بندے نے گوفی اچھار کیتا منجنیک غلیل نما چیز تیار کیتی آگ دے نیڑے آپ تے جا نہیں سکتے انڈے ویچ بٹھا کے ابراہیم نو آگ ویچ سٹا گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام انو ننگے آگ ویچ سٹیا گیا کپڑے اتار کے آگ ویچ سٹیا گیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نیاز میں شانو بیان پہ کر دینے یہ میرے پاک پیغمبر فرمارن اننگیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر سٹیا گیا کل کیامت دہ در ہوئے گا سب تو پہلے کبر دے وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھایا جائے گا حشر دے وچ سب تو پہلے ابراہیم علیہ السلام لہندہ جائے گا اور اللہ پاک جنتی ہلا جنتی لباس ثابتو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنا آنگے اس دو بعد میں نو یعنی پاک پیغمبر نے عبدے والی شعرہ کیتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر نے فرمایا پہلے ابراہیم نو لباس پہنایا جائے گا پھر میں نو لباس پہنایا جائے گا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دوں آگ میں چھو سٹے گئے تھے ننگیاں کر کے سٹے گئے برہنا یہ زمیشہ نے حضرات زمیشہ نے جو لوگ کٹھے ہوئے ہون تو کوئی توڑے بارے سازش کر رہا ہوئے تو پھر جڑی بیٹھ دیئے نا دلتے وہ بندہ ہی جاندہ ہے تا آئیتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایتر بھی دشمن ایتر بھی دشمن سامنے دشمن ہر پاسے دشمن ہی دشمن سیڑھن دیا گلہ بجا دین دیا گلہ جلا دین دیا گلہ اور ختم کر دین دیا گلہ ہر پاسے دشمن ہی دشمن ہی ہے ہر پاسے اگب گلہ سارے ہو رہنے ایسے عالم دے اندر ایسی حالت دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہنے اللہم انکا فی سمائی واہی دل اللہ تو اسمانہ تکلہ وانا فی الارض واہی دل میں زمین تکلہ اگر میں نہیں ختم ہو گیا اللہ پھر کوئی بھی نہیں پھر کوئی بھی نہیں جڑا تیری عبادت کرے اللہ میں کلہ یہاں میں کلہ یہاں جڑا تیری عبادت کرنا آب دکا میں تیری عبادت کرنا کوئی بھی اور میرے تو علاوہ تیری عبادت نہیں کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام میں لفظ کرنے کہیں یار تفصیران چلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لا الہ الا انتا اللہ کوئی بھی نہیں مگر توں مگر توں مگر توں لکل حمد ولکل ملک اللہ توں پاکے سبحانکہ توں پاکے تیرے لئے ساریاں تعریفات تیرے لئے ساریاں بادشاہیاں ساریاں بادشاہیاں ہو دے واسطے نے اللہ رب بلالبین دے سامنے اس طرح دے کل میں پڑھ رہا نے اسمانہ دے دہائیاں مچ گیا فرشتے کین لگے اللہ آج تیری وجہ تو ابراہیم نو جلا دیتا جائے گا اللہ نو سار دیتا جائے گا اللہ کیوں نہ ابراہیم دی مدد کیتی جائے پھر کون زمین تے تیرے عبادت کرنوالا رہ جائے گا اللہ سی جائے اسیو دی مدد کریے سانو حکم تے کر اللہ پاک نے فرمایا جاؤ 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 ابراہیم علیہ السلام پوچھ لوو اگر توانو بلاوے ان دا کم اگر توانو بلاوے فاغی سور پھر دی مدد ضرور کرے آجے وَإِلَّا مِيَدَ غیری تے اگر میرے تسوا کسے ہور نو نہ بلاوے فَأَنَ لَهُ فِرْمَ قَلَّ آئِ قَافِ یا کِنہ پروسہ رب کدے اے خوج ایمان ساڑھا بنے کدے اے خوج اپنی سوچ بنائی نوجوان نو سبق ہے بڑے لوگ سبق ہے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اے تھے سڑن دی تیاری کر رہے رب واسطے قربانیاں دے نو تیار ہو رہے اسمانہ تے فرشتیاں دے سامنے رب کہہ رہے فرشتے ہو جاؤ تسی نی چیک کر لو مدد واسطے پکار رہے نا تے ضرور مدد کر رہے جی میرا ہی نا لوے نا یہ کافی میں کل لائیون رزق دین والا میں کل لائیون دی مدد کرن والا میں کل لائیون دی حفاظت کرن والا تے میں کل لائیون دے واسطے کافیاں فرشتے آرہنے جبریل آگے کہنے نے حکم کرو تا تب زمین دا پنجا مار اٹھاوا آتش سنے کفار تمامی سمند را پام حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتہ کہہ رہے پہاڑا دا فرشتہ پانی دا فرشتہ سائے دا فرشتہ سارے بار بار آرہنے اگو ابراہیم علیہ السلام کوئی گل کرنے امہ علی کفلہ تیری بھی لوڑ کوئی نہیں تیری بھی لوڑ کوئی نہیں حس بھی اللہ میرے واسطے میرا اللہ ہی کفی ہے حسب اللہ ونیم الوکیل تحلیخ ایک جدو ابراہیم علیہ السلام سٹیا جارے اسیوں لے لفظ حضرت ابراہیم دی زبان حسب اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی مشہور حدیث دے اندر بھی ایک خوئی رشاد فرمان دینے کہ حضرت ابراہیم اے ہوئی لفظ پڑھ رہے سم اے ہوئی لفظ حسب اللہ ونیم الوکیل نعم المولا ونیم النسیر میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی انہوں کہیں دے جیز میش ہاں ہاں جسم تو کپڑے ویلاج تے جان باپ وی دشمن بن جان رشتے دار وی دشمن بن جان حکمران وی دشمن بن جائے قوم وی دشمن بن جائے ہم ہی ایک بھی نہ ہوئے دشمن لکھا ہزارہ ہون ایسے عالم دے اندر ایک رب تے پروسات کرنا انہوں ازمیش کہیں دے نے پھر انہوں استخام تو ہی کہیں دے نے تے جدو اے خوج ازمیش ہون دی رب العالمین ثابت کر دے نے کہ جیڑی آگ دا کم سار نہ تو اسے آگ نو جدو میں ہم دی وی گلزار بن جائے تے گلستان بن جائے آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا علامہ اکبال دے شیئر دی سمجھ آرہی نا اینج سمجھ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے داز گلستان پیدا کمیں نہ گلستان بنے اللہ پاک دی طرف حکم جو آج آج قلنا یا ابراہیم ابراہیم واسط تھنڈی بننائے سلامتی والی بننائے سکون والی بننائے کیوں نہ بن دی ابراہیم جو ڈٹ گیا ابراہیم جو مستقن بن گیا ابراہیم نے جو استقامت اختیار کر لے ہر پاس فرشتیان میں جواب حامیات نصران میں جواب ایک رابدہ پرسیدہ ایک رابدوں پوجن دو ترفاں وال آتش مچی دو ترفاں وال آتش مچی تے شول تیز مریندہ جبریلہ ہٹ ویخ تماشا آج کیوں کر رب کریندہ ایک وال اگ کفار والی تے پام بڑھ بڑھ ک مچا ویخ ایک طرف آتش عش کی لاہی ایک طرف آتش عش کی لاہی ہوتے تیز یا لمبا لاوے اگو نبی کی پیا کہندہ ہے میرا مولا حاضر ناظر رکھن مارن والا پھر میں اس کارن غیر آگے کیوں کرا بیان حوال بلکہ عجد کرنا کیے واحد 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 مولا بولے نبی حکانی وحدت ذکر محبت اندر ہو جانا قربان نی انو ازم ایش کہندے جے انو کامیابیاں کہندے جے اللہ پاک دے سامنے جدو بندے دا ایمان دا مضبوط ہو جائے ربو تم مدد شروع کر دے جتے انسان دی اکل ختم ہو جان دی دریام آمی کدے کسے نو بچا آئے سمندر آمی کدے کسے نو بچا آئے پانیاں کدے کسے نو بچا آئے حضرات مکڑیاں دے جال آئے کسے نو بچا آئے پر جدو ایمان دا لیول اتے آجان دا ایمان بد جان دا عقیدہ مضبوط ہو جان دا توقل تے پروسہ بد جان دا جتے انسان دی اکل کام نی کر بانی اسرائیل نو رات رات لے کے ایتھو تور جان اے واپس نہیں مڑنا حضرت موسی صلی 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 قوم نو لے کے ٹھو پہ جدو بار نکل گئے اگے دریان آگیا جدو دریان آگیا موسی صلی دی قوم پریشان ہو گئی بنی اسرائیل والے پریشان ہو گئے دریان دیا موجا پیچھے فیرون دیا فوجا بنی اسرائیل والے کہن لگے موسی کی بنے گا کی بنے گا فلم نتر الجمعان قال صحاب موسی ان نال مدر کور جدو سامنے آمنے سارے ہو گئے ویکھن لگ پہ دشمن بھی ویکھن لگ پہ سامنے والے بھی فوجا آگیا آگیا دریادیا موجا ان کی بنے گا موسی سی تے پھڑے جام آگے اید در ایوی جدہ ایمان مضبوط جندہ توقل مضبوط جدہ اقیدہ مضبوط جدہ ایمان دا لیول آلے وی مضبوط اید سخت موقع تے سامنے فوجا کھڑیا سامنے دشمن کھڑا سامنے سالے سالے سلام کہہ رہنے کابر نا نہیں انہ مائی ربی انہ مائی ربی میرے نال میرا رب ایو ٹائم ہوندہ جدہ انسان دا امتحان ہو رہا ہوندہ ایو موقع ہوندہ این ٹائم تے بندہ ڈگ مگا رہے یا ہیل رہے یا نہیں ہیل بندہ مضبوط پہراتے کھڑے یا نہیں کھڑا ابراہیم علیہ السلام دے نمونے موسیٰ علیہ السلام دے نمونے میرے پاہ پیغمبر دے نمونے توقع دیا نشانیاں استقامت والے سبق اللہ پاکدہ پیغمبر موسیٰ کہہ رہے این نام آئی یا ربی میرے نال میرا رب او ہوئی سبق جڑا ابراہیم نے دیتا حسبی اللہ والا کہ میرے واسطے میرا اللہ کافی ہے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نمیرے میرا رب انما یا ربی سیاہ دین پاہ اللہ خود دشمن سیرت آگیا تدبیرہ ختم ہو گئی آنے حوصلے ختم ہو گئی آنے پر رب ضرور مدد کرے گا اللہ نے جو ایمان چیک کر لیا وہ کم کر کے بخوایا جتے اقل ختم اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جڑا تیرے آتھ چھے سوٹا ہے نا اللہ کہ سوٹے ہیں نا دریانے یا کندہ تے واجی کے بھی کچھ ہوئے رب العالمین نے فرمایا مار کے وی ادر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا واسدہ تے ویندہ دریان واغدہ دریان موسیٰ علیہ السلام دے سامنے ایک سوٹا بجی ایک سوٹے نلل لانے بارا راستے کر دیتے پھر ہویا کی جس رستے موسیٰ دین فوجا رب نے پار لگا یا اس سے رستے پھر اونی فوجا رب نے درک کرائیا اس سبت میں اے چیز میں اللہ فرمان دے میں ایمان تسی ودا لو ایمان مضبوط تسی کر لو تو تکلتے پروسہ ابراہیم والا تسی بنا لو مدد تو دی میں انجی کر کے وخوا مانگا جڑی پہلے کدھے ویکھی نہیں ہونی جڑی پہلے کدھے سنی نہیں ہونی میرے پاک پیغمبر صلی سلم غار دے اندر نے اللہ پاک نے حکم دے دیتا مکڑی نو جالا بڑھا دیتا گیا کبوت ریاں نو حکم مل گئے انڈی لہ دیتے گئے رب العالمین نے فرمایا دنیا والے انہوں ہن البیوت سارے کھر جو کمزور ترین کر لبائی تو لن کبوت مکڑی دا کھر کمزور ترین کر لیکن اے خو جے کمزور ترین کر نو میں وہ دو مضبوط قلعہ بڑھا دینا جو دو دل چی ایمان مضبوط ہو جائے سج کے میں جان وڈیاں حکمت ہوا لے آ تو مکڑی دے جالے اندر نبی بچا لے آ تو مکڑی دے جالے اندر نبی بچا لے آ صدقے میں جان وڈیاں حکمت ہوا لے آ کسے نے کر کسے کلا بنا لے آ تو مکڑی دے جالے اندر نبی بچا لے آ ہرگز نہ سمجھ آ وے تیری تدبیر دی چوک و سندھی ڈٹھی جگان دے پیر دی رب العالمین نے ابراہیم دے نمون آ تے چلن والے پاک پیغمبر سسل نوئی اے دس دیتا جیڑا سبک تینو میں دیتا میں ابراہیم دی مدد کیتی جیوے میں موسی دی مدد کیتی جیوے میں یوسف دی چیل چیل مدد کیتی اے وے اے پیغمبر جنہ دے سبک تے چل چکے آئیں پاس ہو چکے آئیں اے وے میں تیری مدد ایس چھوٹے جیگار دے اندر کلے دی شکل دے اندر جالیا دی جنہی مدد کر دکھا چھڑ دی اور میرے پاک پیغمبر سب دی بڑی پیاری حدیث اللہ رسول نے فرمایا لو ان کم تتوک لون حق کا توق لی اگر تسی اللہ تے پروسہ کر لو جنہ پروسہ کرن دا حق تے میں تو آنو ایو رزق دیمہ ایو رزق دیمہ جنہی پرندیا نو رزق دی کوئی کمان آلہ نہیں کوئی دکان نہیں کوئی کاروبار نہیں کوئی والی وارث نہیں صبح اوڑ دی نے تے شام پیٹ پرک کرن واپس آنے اگر تسی مئی پروسہ تے توق لینے کرو میرے اللہ فرما رہے تو میں رزق دی پرندیا دی سبق ای چیز ای ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے اندر اور سب کچھ نمونہ ہے میرے پاک پیغمبر واسطے اور پیغمبر صحابہ واسطے اور ایمان والیاں واسطے مومن واسطے امت محمدی واسطے سبق بنا دیتا اور رب العالمین نے ایوی نو پکارنا اللہ ابراہیم دی زندگی نیگ سیہ جتنی بڑی عزمیش آجائے کر گزرو اور عوضے چاہ ہلنا نہیں پھر ڈگ مگانا نہیں پھر پریشان نہیں دنیا دی کوئی طاقت تو انہران سکت ابراہیم جتھے بھی رب پکار آنج کھڑا سامن اللہ فرما دی ابراہیم چوک پتر نو چوک بیوی نو باس واری تجنگل بیا بانو بت ہاتھ چھڑ کیا کوئی پریشان نہیں کوئی ہلو حجت نہیں کوئی ٹیل مٹول نہیں اللہ کی کراؤں گا اللہ نے یہ نہیں دیکھے ابراہیم چھے کہ یہ کدھے آکھ ہو ہے کی کراؤں کوئی ریزرٹ نہیں پتا کوئی انجام نہیں پتا کوئی مستقبل نہیں پتا کوئی نہیں پتا کی ہون والا چکہ سواری تبایت اتھے چھڑے کوئی پیار نہیں کی تا کوئی لاد نہیں کی تے ایک مشکی دا پانی دا پرے تھوڑی یہ بیوی واجہ مار دی موڑے بھڑ بھڑ کے اینجو وین دی میرے وی خوتے سی سانوں کو دس ہوتے سی ابراہیم علیہ سلام مو بند چوپ زبن کوئی گل بات نہیں حضرت ابراہیم نو بیوی پوچھ دی اللہ نے حکم دی ہاں مون اشارہ کر دی زبان پھر بھی نہیں کھولی بیوی بھی سبر کر اللہ سانوں بھی بیوی سبر کر دی تی ماما سب زیادہ ای پردیا نے جا ساس دی نکد کر دی جا سورے دی نکد کر دی جا انہ دے تھلے نہ لگ نکد دم کر میاں بھی پریشان ساس بھی پریشان نانا بھی پریشان او بیرے بھائیو کس پہ سے ٹرپیو اے تر ابراہیم اللہ نے بیوی بھی میک دے فرما بردار دی گالتہ نہیں پتا مستقبل نہیں پتا جگہ نہیں پتا او تے چھاڑ کے چلے خامد اللہ نے حکم دی بھار ٹھیک ہے راب نے حکم دی کوئی بھی ضائع نہیں کر اللہ نے ضائع نہیں کر نا پھر راب سمال لے جنہ حکم ایک ہو جی عورتہ بنو ایک ہو جی بیوی بنو اور ابراہیم جیسے فرما بردار بنو ایک کوئی پتر چھاسی سال دی عمر ملی ہے تے جب پجن سند قابل ہو یا اللہ پاک فرما رہنے انہو میرے واسط قربان کا تے کوئی بانہ بنائی ہے اگو پتر ایسے وہ کہنے دیر نہ لامی جی میں رب کہہ رہے ہوں میں کر دے ایک سبق نے اے ازمیشہ نے جنت ابراہیم پورے اتر گئے اللہ نے شان دے دیتی آج اسی میں اگر ایمان مضبوط کر لیے ابراہیم جیسے فرما اللہ تعالی ابراہیم دے نمونیات چلن دی توفیق عطا فرمائے ہر ازمیشہ اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالم موسیقی